اسلام علیکم دوستو میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی جی دوستو آج میں کنولا کے کھیت میں آیا ہوں تو کنولا کے بارے میں چند ایک معلومات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج ہم کنولا کے کھیت میں آئے ہیں تاکہ آپ کو کنولا کے بارے میں کچھ چند چیزیں بتائیں ان میں ہم چوری صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ پر اکڑ بیج کتنا استعمال ہوتا ہے کھات کون کون سے یہ استعمال ہوتی ہے اور اس کی ایوریج کے بارے میں باتیں کریں گے چوری صاحب اس کھیت میں پر اکڑ بیج کتنا استعمال ہوتا ہے اس کھیت میں تقریباً ایک کلو سے دو کلو استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس میں کھاد کون سی فاس فورسی کھاد کتنی استعمال ہوتی ہے پر اکڑ یہ ایک گٹو نہ دو گٹو جانس میں تھا ٹھیک ہو گیا دوستو کنولا کے بہت سارے فیدے ہیں یہ کم پانی اور کم خرچے والی ایک فصل ہے جس کو لگانے سے آپ کو بہت سارے فیدے ہوں گے اور اس میں چوری صاحب یوریہ کس طرح استعمال ہوتا ہے ایک گٹو ٹھیک ہو گیا اب ہم بھائی انیف سے کچھ باتیں پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی انیف اس میں جو ہے نا پانی کا استعمال کتنے ایک پانی لگتے ہیں پر اکڑ بھائی ان تقریباً پچیس تے بیسٹ پچیس دن بعد پانی لائے ونہ پمدہ ہے ٹھیک اتنا زیادہ پانی تا استعمال کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا اور دوستوں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کانولا کی فصل کے لیے زیادہ سے زیادہ تین پانی لگتے ہیں اور عام روٹین میں یہ دو پانی پر فصل تیار ہو جاتی ہے چوری صاحب سے میں پوچھوں گا کہ چوری صاحب اس فصل کے جو ہے نا اپنا چوری صاحب اس فصل کی جو انکم کے لحاظ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی ایک ایوریج دے جاتی ہے جترکھائی سے تیس سے تیس سے بڑھ جاتی ہے بتیس تیس من ہو جاتی ہے بتیس تیس من اور فریمن اس کی قیمت کیا ہوگی تین ہزار سے پینٹیس سو اس کی قیمت ہو جاتی ہے تو یہ پر اکڑ بن جاتا ہے دوستوں نوے سے ایک لاکھ نوے ہزار سے ایک لاکھ تک انکم اور اگر کانولا کی فصل آپ استعمال کریں گے مطلب لگائیں گے تو آپ اس کے بعد مکعی بھی کاش کر سکتے ہیں دھان بھی بعد میں کاش کر سکتے ہیں اس کے تین تین فصلیں ایک سال میں لے سکتے ہیں اور بہترین منافع ہے نہ کوئی خرچہ ہے نہ کچھ اور تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ منافع دے جاتی ہے والسلام دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو سسکرائب کیلئے اور بیل آئیکن کو دبائیں والسلام